اچھا جی اب ہم ایک اور دوسری سوال کی طرف چلتے ہیں یہ اس کا تعلق ویسے تو پوری دنیا سے ہے لیکن ہم پاکستان کے حوالے سے پچھلے دنوں بہت سال پہلے ایک پنامہ کی ایک نکلاتا لیکس آئے تھے پنامہ لیکس کی اب جو ہے پنڈورا باک سے آیا ہے ایک نیا اور اس میں پاکستان کے بہت سارے ہمارے جو سرکاری لوگ ہیں بہت سارے وزیر ہیں بہت سارے پالیٹیشنز ہیں ان کے بھی نام آئے ہیں اور اس کا طریقہ یہ ہونا کہ آف شور کمپنیاں ہیں ان کی تو لیگلی اس کی اجازت تو ہے لیکن ہوا کیا ہے کہ جن کے نام آئے ہیں انہوں نے اپنے ایلیکشن کمیشن میں یا اپنے آمدن کے کاغذات میں اس کو شو نہیں کیا اب اسلامی نکتہ نظر سے وہ لوگ جن کے یہ کمپنیاں ہیں اور انہوں نے اس کو ڈیکلیئر نہیں کیا ہے اپنے کاغذات میں ان کے لیے کیا حکم ہے اور کیا وہ اب تک وہ اپنے عہدوں پر کام جاری رکھ سکتے ہیں لیکن انہوں نے یہ کیا کیوں ایسا کیوں کیا باہر پیسے ٹرانسفر جو یہ عام طور پر آفشور کمپنیاں جو ہیں بہت ٹیکس سے بچنے کیلئے کرتے ہیں ٹیکس سے بچنے کیلئے کرتے ہیں اور یہ لیگل ہے لیگل اصل نکتہ جو ہے وہ یہ کہ ان کو بتانا چاہیے کہ ہماری یہ کمپنیاں آفشور کمپنیوں میں ہیں بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا اور پاکستان کے حوالے سے اور یہ بڑا اچھا آپ نے کہا کہ پناہ میں لیگس کی بعد اب یہ پندورا باکس پندورا باکس تو ایک محاورہ چلی رہا تھا تو گوہے کہ اب انہوں نے گوہے کہ ایک عنوان قائم کر دیا اور اس میں پاکستان کے لوگ اب اس میں یہ دیکھنا ہے آفشور کمپنیاں جیسے آپ نے بتایا وہ لیگل ہیں اور اسی طریقے سے یہاں سے اپنا پیسہ لیگلی یہ ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں لیکن اب دیکھنا ہے کہ یہ پاکستان کے جو بہت بڑے بڑے وزراج یا بڑے اہم لوگوں کا پیسہ انہوں نے وہاں ٹرانسفر کیا ہے تو وہ کون سا پیسہ ٹرانسفر کیا ہے اگر انہوں نے پاکستان کے خزانے کا پیسہ پاکستان کا پیسہ عوام کا پیسہ یہ ٹرانسفر کیا ہے تو یہ ڈبل مجرم ایک تو مجرم اس بات کے کہ الیکشن کمیشن میں انہیں اپنے احساسے ڈیکلیئر نہیں کیا اپنے آفشور کمپنیوں کو ڈیکلیئر نہیں کیا تو لہذا صادق الامین ہونے کے لیول سے یہ نکل گیا اور جب صادق الامین نہیں رہتا تو اب الیکشن کمیشن کی یہاں یا سپریم کورٹ کی یہاں کیا فیصلہ اس کے لیے ہو سکتا ہے وہ ظاہرہ اس پر فرد جرم آئیت کی جائے اور پیسہ جو انہوں نے وہاں ٹرانسفر کیا وہ ملک کا پیسہ تھا لہذا وہ پیسہ یہ واپس کیا جائے وہ پیسہ واپس کیا جائے اور جو وہ واپس خدانے کے در جمع کیا جائے اس کا طریقہ ہے کہ یہاں پر ملک پاکستان ان کے جو اساسی ہوں ان اساسوں کو حکومت زبط کرے اور ان کی نلامی کر کے وہ پیسہ اپنا پورا کرے لیکن اگر انہوں نے اپنا پیسہ اپنا پیسہ انہوں نے دوسرے ملکوں کے اندر ٹرانسفر کیا ٹیکس سے بچنے کے لئے کیونکہ انکم ٹیکس سے بچنے کے لئے بھی ایسے ڈکوسلے کیے جاتے ہیں تو انکم ٹیکس سے بچنے کے لئے اگر انہوں نے کیا کہ رتیگہ کہ یہاں بھی ٹیکس نہیں لگے گا اور وہاں دوسرے ملک سے پیسہ ٹرانسفر ہوا ہوگا تو وہاں بھی ٹیکس نہیں لگا تو انکم ٹیکس سے بچ جائیں گے اس کے بارے میں اسلامی نکتہ نظر یہ ہے کہ انکم ٹیکس صرف انکم ٹیکس باقی سیل ٹیکس اور باقی وہ ٹیکس نہیں انکم ٹیکس کے بارے میں اسلامی نکتہ نظر یہ ہے کہ یہ شرن جو ہے یہ ٹیکس لگانا ظلم ہے یہ ظلم ہے لیگلی دنیا کے اندر رائے جائے لیکن یہ شرن اس کی گنجائش نہیں ہے شرن آپ کیسی کی انکم پر ٹیکس نہیں لگا سکتے کیونکہ انکم پر اسلام already زکاة لیتا ہے آپ ٹیکس لگا کے اس سے جو ہے وہ پیسہ حاصل کرتے ہیں اور ٹیکس جو ہے وہ ان کے پر لگاتے ہیں اور اسلام تو اتنا خوبصورت ہے وہ تو سیونگ پر زکاة لگاتا ہے سیونگ پر زکاة تو اس میں تو آپ ڈھائی پرسن وہ بھی اور یہاں انکم پر آپ ٹیکس لگاتے ہیں اب مہینے کے ایک لاکھ انکم ہے سکسی پر سے ٹیکس لگ جاگا آپ کو چالیزار ملے تو گوہ ہے کہ اس لیے انکم پر ٹیکس اسلام کی گنجائش نہیں دیتا اس کے بارے میں اگر کسی شخص نے اس انداز سے کہ وہاں پیسہ ٹرانسفر کر دیا تو وہاں لیگلی تو وہ ٹرانسفر کرنا بھی صحیح ہوا اور ٹیکس سے بچ گیا اس طرح اگر ٹیکس سے بچ گیا تو اس کا بچ جانا اسلام اس پر کوئی قدغن نہیں لگاتا اور اسلام کہتا ہے شرن اس کی گنجائش ہے لیکن اسلام ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ آپ ایسی کوئی حرکت کریں کہ جس کے آپ عزت اور مال کا نقصان کا اندیشہ ہو بس انکم ٹیکس چوری کرنا جس کو کہتے ہیں آپ چوری کریں اور آپ پتہ چلے آپ پکڑے گا تو آپ کی عزت بھی گئی اور آپ کا جو ہے وہ مال بھی گیا زمان تو پیسہ بھی خرچ ہوا تو فرمائے ایسی حرکت پھر آپ نہ کریں جہاں عزت مال جانے کا خطرہ ہو تو اسلام کہتا ہے انکم ٹیکس کے اندر عزت مال جانے کا خطرہ بھی ہے لہٰذا آپ انکم ٹیکس چوری نہ کریں جو انکم کا ٹیکس بنتا آپ دے کیونکہ جب انکم بھی آپ کو ملی رہی ہے دے رہا ہے اللہ آپ ٹیکس دے دیں کیونکہ اگرچہ اگرچہ آپ نے کسی بھی جیسے ہمارے ملکوں میں ڈبل کھاتا ہوتا ہے ایک کھاتا انکم ٹیکس ٹیم کو دکھاتے ہیں ایک کھاتا کھاتا جو ان کا جینون ہوتا ہے تو ڈبل کھاتے کے ذریعے سے انکم ٹیکس کو بچاتے ہیں تو اسلامی نکتہ نظر سے وہ آمدنی حرام نہیں ہوتی اس میں کوئی مذاقع نہیں ہے لیکن میں نے بتایا چونکہ دوسری طرف سے اگر پکڑے گئے تو یہ سارے احوال پیش آئیں گے اسلام کہتا ہے ایسی عرکت کرنے سے پہلے عقل اور سمجھ اور حکمت سے چلنے کی ضرورت ہے اگر پکڑے گئے تو اسلام پھر آپ چھڑانے کیلئے روادار نہیں